جس طریقے سے عیدیہ کے سلسلے میں بیانات آ رہے ہیں یہ افسوسناک بیان ہیں اور ان کی مضمت ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس کو کوٹ کو نوٹس لینا چاہیے ایک معاملہ جو سپرنگ کوٹ میں چل رہا ہے دیش کی سب سے بڑی عدالت میں چل رہا ہے اس کے بعد اس طرح کے بیان دے کر یہ عدالت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ مندر دسمبر میں بننا شروع ہو جائے گا مندر اکتوبر میں بننا شروع ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں عدالت کے اوپر یہ پریشر بنا رہے ہیں دباؤں بنا رہے ہیں لیکن ان کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ عدالتیں کبھی کسی دباؤں میں نہیں آتی ہیں البتہ یہ دیش کی سوہ سو کروڑ جنتہ کی بھاونہوں سے کھیل لیں ویدانتی سے پوچھنا میں چاہوں گا کہ یہ بتائیے ساڑھے چار سال تک آپ کہاں تھے آپ ساڑھے چار سال تک آپ کو یاد مندر رام مندر نہیں آنا رہا تھا آپ کو مان نہیں معلوم تھا کہ عدیہ میں رام جی پیدا ہوئے ہیں اب جب انیس کا الیکشن نزدیک آیا ہے راجستان اور مد پردیش اور تلنگانہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تب آپ کو یاد آ رہا ہے رام مندر یہ افسوسناک بات ہے رام جو آستھا ہیں جن سے آستھا کی بات کرنا چاہیے ان کو یہ لوگ بلکل راجنیتی ملا کر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو کس مسلمان نے کہا ہے نہیں مندر بنے گا بھئی مندر بنے بلکل بنے لیکن مسلمانوں کو راضی کیسے کیجئے گا مسلمانوں کی مسجد نہ بنے مندر بنائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تین حصے ہائی کورٹ نے کیے تھے ایک مسلمان کو حصہ ملا ہے دو ہندو کو ملے تو آپ اپنے حصے پر جو دلچاہ بنائیے مسلمان اپنے حصے پر بنا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خانون کو نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ہندوستان کے آئین کو ہی نہیں مانتے ہیں اور جو ادنی ہندوستان کے آئین کو نہیں مانتا ہے جو سپریم کورٹ کے خلاف بیان دے رہا ہے کہ ہم اس کو کچھ نہیں مانتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خانون کے خلاف بھی ہے اور سپریم کورٹ کے بھی خلاف ہے اور پھر سوال یہ ہے کہ یہ ویدانتی جی سارے ملک کے لوگوں کے ٹھیکے دار نہیں ہیں جو سپریم کے بیان دیں یہ اسٹم کے بیانات اس لیے دیا جا رہے ہیں کہ ابھی انیس کا الیکشن سامنے آ رہا ہے اور ساڑھے چار سال میں ان لوگوں نے غریب جنتہ کے لیے یا ہندوستان کی بھلائی و ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے جب کوئی کام نہیں کیا ہے اس کا سوال و جواب دینے کے وقت آ رہا ہے تو وہ ایسے بھڑکاؤ ویانات دے رہے ہیں جسے آپس میں ہندوستان میں نفرت پیدا ہو جائے مسلمانوں میں اور ہندووں میں اور وہ الیکشن جیت جائیں بھلے مندر بنے نہ بنے بنانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اب تو جو سپریم کورٹ میں جب معاملہ چل رہا ہے تو جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا اس کو مسلمان بھی مانیں گے وہ ہندو بھی مانیں گے اب یہ کیا آپ کے کہہ دینے سے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے کوئی ضروری تھوڑے کہ جو کچھ آپ خیالی پلاو پک رہے ہیں وہ کھانے میں آئی ہے